لاہور میں قتل کا لرزا خیز واقعہ قاتلوں نے پورا خاندہ نجار دیا محلہ رسول پورا میں میاں بیوی اور دو بچے قتل چاروں افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا شیخ پورا میں جالی پیر نے جن نکالنے کے بہانے تشدد کر کے نوجوان کی جان لے لی باردات کے بعد جالی پیر فرار ہو گیا میرا بچہ وہاں گرہ ہوا تھا گیٹ کے سامنے وہ اسے خون آرہا تھا اس کے ناک سے خون آرہا تھا میرے بچے گئے نماز جنازہ ان کے انچولی میں ہوگی اور وادی حسین کا بستان میں ان کو سبر دخا کیا جائے گا کراچی کے علاقے ایف سی ایڈیا میں امام بارگاہ دستی بم حملے میں جابہک آٹھ سالہ فراز کی تدفیر آج کی جائے گی بچے کے اہل خانہ غم سے لڈھار کراچی میں سیکیورٹی ادارے گزشتہ راستے متارک شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپا مار کاروائیوں میں اہل سنت والجماعت کے رہنما سمیت شاپی مزدیمان گرفتار سانحہ بارہ مائی کیس میں میئر کراچی کو آج بھی زمانت نہ ملے وسیم افتر کہتے ہیں میں میئر ہوں کام کرنا ہے بیل دی جائے بار بار نہ بتائیں سب جانتے ہیں آپ میئر ہیں جیل میں بیٹھ کر کام کریں عدالت کا جواب نون لیگ کے پارٹی الیکشن کے لیے ووٹنگ نواز شریف بلا مقابلہ پارٹی صدر منتخب راجہ زفر الحق چیئرمن پرویز رشید سیکٹری فائننس اور مشاہد اللہ خان بلا مقابلہ سیکٹری فلاق منتخب سانحہ 18 اکتوبر کے بعد امریکی سفیر سے ملاقات میں بے نظیر بھٹو نے حکومتی تفتیش پر عدم اعتماد کیا تھا خود کو ملی دھمکیوں کا ذکر بھی کیا ویکی لیکس نے امریکی خوفیہ دستاویزاد افشا کر دے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان ٹریڈنگ کے دوران ساڑھے چار سو پوائنٹ کی کمی ہنڈیڈ انڈیکس 41 ازار پوائنٹ کی حد برقرار نہ رکھ سکا لاہور میں پاک فوج کے زیر احتمام انٹرنیشنل پیسز مقابلوں کا آغاز چین برطانیہ اور سعودی عرب سمیت سولہ ممالک کی فوجی ٹی میں طاقت اور صلاحیت کا مظاہرہ کریں گی موسیقی